موسیقی 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 کراچی پاکستان کا engine of growth ہے کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے ہر ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو سارے ملک کو چلاتا ہے مثلا لندن ہے وہ برطانیہ کو چلاتے ہیں لندن جب اس پر خوشحالی آتی ہے تو سارے برطانیہ میں اس کا ایفیکٹ جاتا ہے نیو یورک ہر امریکہ بڑا ملک ہے لیکن نیو یورک کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے امریکہ پہ اور اسی طرح پیرس کا فرانس پہ امپیکٹ پڑتا ہے تو پاکستان کے لیے کراچی کو فنکشنل کرنا کامیاب کرنا خوشحال کرنا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک مارڈن سٹی بنانے میں اور کراچی کے جو ٹرانسپورٹ ہے بالکل آہ اسد امر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی اور یہ یہ ایک پہلا قدم ہے یہ جو گرین لائن ہے یہ جس طرح آہ اسد امر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جینوری کے میڈل تک یہ پوری طرح فنکشن ہو جائے گی آج شروع ہے ٹرائل رن ہوگی اور پھر یہ شروع ہوگی لیکن میں آگے بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں کراچی کو ہم نے اپنی زندگی پچاس سال سے میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں اور کراچی کو ہم نے ٹرانسپورم ہوتے دیکھا یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو آہستہ آہستہ بجائے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس کو کھنڈر بنتے دیکھا اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی کا جو منجمنٹ سسٹم ہے اس کے پر کبھی زور نہیں دیا گیا عصد عمر نے کہا ہے کہ کل ایک مزیحہ کا چل رہا تھا ایک صاحب افتتا کرنے آگئے تھے ہماری حکومت میں سرے محل لندن فلیٹس نہیں بنائی جا رہے عوام کا پیسہ عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہے بلاول زرداری ماسوں بچہ اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کل ایک مزیحہ کا چل رہا تھا ایک صاحب افتتا کرنے آگئے عصد عمر نے کہا کہ ہماری حکومت میں سرے محل لندن فلیٹس نہیں بنائی جا رہے عوام کا پیسہ عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہے بلاول زرداری ماسوں بچہ اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے وفاقی وزیر عصد عمر نے گرین لائن برس سروس کی افتتائی تقریب سے خطاب کر کے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت میں عوام کے پیسوں سے سرے محل لندن فلیٹس نہیں بنائی جا رہے عوام کا پیسہ عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہے کہا جمرات کے روز ایک مزائیہ خاکہ چل رہا تھا ایک صاحب افتتا کرنے آگئے تھے کل پرائی مستر صاحب ایک صاحب یہاں پر آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہم نے بنایا تھا تو افتتا اس کا ہم کریں گے عصد عمر جیرمین پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلاول آپ کے نانا زلفکار علی بھٹو سے لے کر آج تک پیپی والے حکومت کر رکھے ہیں آپ لوگوں کو اور کتنی دفعہ اقتدار چاہیے سن کا نام تو لیتے ہو لیکن کام عمران خان کی حکومت کرتی ہے عصد عمر نے بلاول بھٹو کو معصوم بچہ قرار دے دیا کہا وہ اسے سنجیدہ نہیں لیتے ایک میں نے بیان پڑھا مجھے بڑی حسی آئی ہے اور وہ معصوم بچہ ہے اس کی بات کو زیادہ مائن تو کرنا نہیں چاہیے بلاول زداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے بیٹا آپ کے نانا جو ہے وہ آج سے پچاس سال پہلے بیس دسمبر انیس سو اکھتر کو چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے حسد عمر نے کہا کہ اگلے تین ماہ میں حیدر آباد سکھر موٹروے کا افتتا ہوگا جبکہ گجر اور رنگی نالوں پر پچاس فیصد کام ہو چکا کے وزیراعظم عمران خان نے گھرین نائن بس سروس کا افتتا کر دیا منصوبے پر پینتیس ارب روپے لاغت پہلا فیز سترہ کلومیٹر طویل گرین لائن بس سروس بائی سٹیشنز پر مشتمل ہے شہریوں کے لیے منصوبے کا باقاعدہ آغاز پچیس دسمبر سے ہوگا پندرہ دن ٹیسٹ رن جاری رہیں گے گرین لائن کا قرائے پندرہ روپے سے پچپن روپے تک ہوگا وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن منصوبے کا افتتا کر دیا آپ کو بتائیں کہ گرین لائن منصوبے کا افتتا آج ہو گیا ہے منصوبے پر پینتیس ارب روپے لاغت پہلا فیز سترہ کلومیٹر طویل گرین لائن بس سروس بائی سٹیشنز پر مشتمل شہریوں کے لیے منصوبے کا باقاعدہ آغاز پچیس دسمبر سے ہوگا پندرہ دن ٹیسٹ رن جاری رہیں گے گرین لائن کا قرائے پندرہ روپے سے پچپن روپے تک ہوگا کراچی کے شہریوں کا طویل انتظار ختم گرین لائن بس سروس سڑک پر چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتا کر دیا پینتیس ارب روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے منصوبے کا پہلا فیز سترہ کلومیٹر طویل ہے جس میں بائیس سٹیشنز ہیں شہریوں کے لئے منصوبے کا باقاعدہ آغاز پچیس دسمبر سے ہوگا پندرہ دن ٹیسٹ رن جاری رہیں گے گرین لائن کا قرائے پندرہ روپے سے پچپن روپے تک ہوگا پچیس دسمبر سے کمرشل آپریشنز بھی محدود سٹیشنز پر شروع کیے جائیں گے گیارہ جنوری تک بائیس سٹیشنز پر بسیں دوڑیں گی مسافر موبائل اپلیکیشن جیرٹ اور کریڈٹ کار سے بھی ٹکٹ لے سکیں گے کراچی گرین لائن منصوبے کے لئے بسیں فراہم کرنے والی کمپنی کے مطابق کراچی کی بسیں لاہور اسلام آباد اور پشاور میں چلنے والی بسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جدید ہیں اٹھارہ میٹر لمبی بسوں میں چالیس نشستیں ہیں کھڑے ہو کر اور نشستوں پر بیک ویک ایک سو پچاس افراد سفر کر سکیں گے زیادہ رش کی صورت میں ایک سو نوے مسافروں کی گنجائش ہوگی بسوں میں ماظر افراد کے لئے جگہ خصوصی ہے اور خودکار ریمپ نسب ہے ہر بس میں دو ویلڈ چیئرز کی جگہ مقصوص ہے گرین لائن منصوبے کی تعمیرات نونلی کے دور میں دوہزار سولہ میں شروع ہوئی تھی سولہ عرب روپے لاغت والا منصوبہ ایک سال کی مدت میں مکمل ہونا تھا مگر گرین لائن چار سال کی تاخیر کے بعد اب پینتیس عرب روپے سے مکمل کیا گیا ہے منصوبے کی مانیٹنگ نو سو کیمروں سے کی جائے گی مریم مرنگزیب نے کہا ہے گرین لائن منصوبہ مسلم لیگ نون کا ہے نون لے کے کارکن نو آسیف کے منصوبے افتتا کرنے گئے تھے ترجمہ نے کہا کہ ہمارے پوراں کارکنوں پر لاتیاں برسائے گئیں مریم مرنگزیب کی دیگر رہنماؤں کے ہمرا دوہاں دار پریس کانفرنس وفا کی حکومت پر برس پڑی کہا گرین لائن منصوبہ مسلم لیگ نون کا ہے نون لیگ کے کارکن نو آسیف کے منصوبے افتتا کرنے گئے تھے ہمارے پوراں کارکنوں پر لاتیاں برسائی گئیں پوراں کارکنوں پر تشدد قابل مسمت ہے مریم مرنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو نو آسیف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے انہیں تختیاں لگانے کا موقع مل رہا ہے ایک ایسا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جس سے کاراچی کے جو شہری ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں اور آج عمران خان صاحب اس منصوبے کا اناؤگریشن کریں گے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شکر کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اتنے منصوبے شروع کر گئے لگا گئے کہ تین سال میں کم از کم عمران خان صاحب کو نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کا موقع ملا کیونکہ موصوف نے نہ کے پی کے میں آٹھ سال سے اور نہ فیڈل گورنمنٹ میں ایک اینٹ لگائی مریم مرنگزیب کا کہنا تھا کہ مہنگائی بھوک افلاس اروج پر ہے موصوف کہتے ہیں پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے آج عمام کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارا ریلی فنڈ کہا گیا ترجمان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں بجلی کا جونٹ گیارہ روپے تھا جو آج ستائیس روپے سے اوپر ہے اور بلدیاتی انتہابات پنجاب حکومت اور کاف لیگ میں معاملات تحب آگئے پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مسعودہ قانون کی منظوری دے دی پنجاب میں بلدیاتی انتہابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے مسعودے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتہابات برائے راست ہوں گے میٹرپولیٹن کے میئرز اور دیسٹک میئرز کو برائے راست عوام منتخب کریں گے پنجاب میں گیارہ میٹرپولیٹن کارپریشنز نوڈوینل ہیڈکوارٹرز ہوں گے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتہابات پنجاب حکومت اور کاف لیگ میں معاملات تحب آگئے ہیں پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مسعودے قانون کی منظوری دے دی پنجاب میں بلدیاتی انتہابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے مسعودے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتہابات برائے راست ہوں گے میٹرپولیٹن کے میئرز اور دیسٹک میئرز کو برائے راست عوام منتخب کریں گے پنجاب میں گیارہ میٹرپولیٹن کارپریشنز نوڈوینل ہیڈکوارٹرز ہوں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مشن صوبائی حکومت نے کوششیں شروع کر دی کاف لیگ سے معاملات تیہ بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مسعودے قانون کی منظوری پنجاب کابینہ نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مذاکرات میں تیہ پانے والے مسعودے کی منظوری دے دی منظور شدہ مسعودے قانون کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے صوبے میں بلدیاتی انتخابات برائے راست ہوں گے میٹرو پولیٹین کے میئرز اور ڈسٹرک میئرز کو برائے راست عوام منتخب کریں گے صوبے میں گیارہ میٹرو پولیٹین کارپریشنز ہوں گی نو دیویجنل ہیڈکوارٹرز کے علاوہ گجرات اور سیالکورٹ کی میٹرو پولیٹین کارپریشن کا درجہ حاصل ہوگا لاہور میں صرف میٹرو پولیٹین کارپریشن ہوں گی باقی ڈیویجنل ہیڈکورٹر سیالکورٹ اور گجرات میں میٹرو پولیٹین کے ساتھ ڈسٹرک کونسل کا بھی نظام ہوگا پاکستان کے باقی پچیس اطلاع میں صرف ڈسٹرک کونسلز ہوں گی دہی سطح پر ویلج کونسل اور شہری علاقوں میں نیبر ہوت کونسل کے انتخابات ہوں گے صوبے کے پچیس اطلاع کے شہری علاقوں سے میونسپل کارپریشنز میونسپل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیوں کا نظام ختم کر دیا گیا دہائیوں سے شہری علاقوں کے لیے رائش نظام کو نئے مصدودے قانون کے ذریعے ختم کیا گیا صرف ڈسٹرک کونسل کا نظام ہوگا جو تمام دہی اور شہری علاقوں کے لیے ہوگا اور ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ مقدمے میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف چلان تیار کر لیا ایف آئی اے حکام 11 دسمبر کو عدالت میں چلان جمع کرائیں گے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے چلان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے شہباز شریف خاندان کے چند ملازمین سمیت گیا سترہ سے زائد افراد کو چلان میں نامزد کیا گیا ہے شریف فیملی کے سی اے فو محمد عثمان کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے واضح رہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بینکنگ جرائم کور سے اوبوری زمانت لے رکھی ہے اے ف آئی اے شہباز شریف فیملی کے خلاف مانی لانڈرنگ مقدمے کی تحقیقات کر رہا ہے سابق چیز جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات دسمبر تک سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بعد ان نظر میں رانہ شمیم نے خود ہی بیان حلفی لی کر آیا عدالت نے کہا کہ بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم آئیت کریں عدالت کا یہ کہنا تھا سابق چیز جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات دسمبر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بعد ان نظر میں رانہ شمیم نے خود ہی بیان حلفی لی کر آیا عدالت نے کہا کہ بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم آئیت کریں حکومت نے عوام کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ دے دیا بجلی کی فیج یونٹ قیمت میں چار اپیج چور اپتر رپیسے اضافہ کیا گیا تو لاہور میں شہری بلبل آٹھے بولے مہنگائی بردائش سے باہر ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی جانب سے شہریوں کی جے پر ڈھاکا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے عبید خان لاہور میں وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں چار رپی چوہتر پیسے اضافہ پر شہریوں کی جانب سے رد عمل ابر کر سامنے آنے لگا تبدیلی سرکار سے مسلسل مہنگائی کے جھٹکے کھانے والی ابہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے جھٹکے سے چیک اٹھی آپ ماضی میں تو بڑے وعدے کرتے تھے کہ یہ ایسی ہو جائے گا ویسی ہو جائے گا خان صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں اور رہی بات آپ کے پچھلے وعدوں کی تو پچھلے وعدوں میں سو کوئی ایک وعدہ بھی نہیں آپ نے پورا گیا ان کا کہنا تھا خود کہ بجلی بجلی بھی جلا دے اب ہم جلائیں پیل اب ہم کیا کریں مزدور طب کا کیا کرے گا شہریوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں سالانہ اضافے کے بعد فیول اڈجسمنٹ چارجز کی مدد میں بجلی مزید مہنگی کرنا عوام کا معاشی قتل ہے دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی جس کے مطلع میں مطالبہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی اور عوام کی فلاح وحبود کے لیے فوری اقدامات کرے ماضی میں بجلی کے مل زائد آنے پر عوام کو فری میں جلانے اور پھار دینے کا مشبرہ دینے والے میرے کپتان وزیر آزم عمران خان نے بجلی چار روپے چوہتر پیسے مہنگی کر کے عوام کو چار سو چالیس وولڈ کا زوردار جھٹکہ دے دیا ہے کیمبرامین خالد رمضان کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم پر ایک بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کرونا وارث سے نو افراد ہم باق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بھارہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو چھا سٹھ ہو گئی ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور اموات میں کمی آنے لگی کرونا وارث نے مزید نو افراد کی جان لے لی محلک وارث سے اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بارہ تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تیرہ نئی کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز کے شعرہ صفر اشاریہ سات دو فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ تین تالیس ہزار سات سو سین تالیس سن میں چار لاکھ تیہتر ہزار چار سو سرسر خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار پانچ سو چو سٹھ بلوچستان میں تین تیس ہزار پانچ سو بائس گلگت بلدستان میں دس ہزار چار سو پچیس اسلامباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار بیالیس جبکہ ازاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ چوبیس لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو پچیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار نو سو اٹھتر نائک ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ پچاس ہزار انتر مریض سے ہتیاب ہو چکے جبکہ سات سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے ہم نے شامل کریں گے کھیل کے میدان سے کراچی میں موجود شاہین کرکٹرز کے کوئی ٹیسٹ منفی آگئے کامیس کار کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گا پی سی بی کے مطابق گوہسٹ انڈیز اور پاکستان ٹیم کی آج شہریول پریکٹس منسو کی گئی تھی دونوں ٹیمیں آج آرام کر رکھی ہیں تینہ دسمبر سے شروع ہنے والی تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کے لیے دونوں ٹیمیں کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گے بنگلہ دیش کو بھائٹ باش کرنے کے بعد کامی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سکار کے کھلاڑی کل ڈھاکہ سے کراچی پہنچے تھے حبریں شامل کریں گے بین الاقوامی مندرنا میں سے نائجریہ میں مسلح افراد نے مسجد پر حملہ کر کے سولہ نمازیوں کو شہید کر دیا غیر ملکی میریڈیا کے مطابق مغربی افریقہ ملک نائجریہ کے شمالی ہیتے میں مسلح افراد نے مسجد پر حملہ کر دیا سولہ افراد کو شہید کرنے کے بعد متعدد افراد کو اغوا بھی کر لیا مقامی حکام کے مطابق یہ پرتشدد واقعہ نائجر صوبہ کے مشیگو علاقے کے گاؤں میں اس وقت پہ سایا جب موٹر سائیکل پر سوار درجنوں مسلح حملہ افرادوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا انہوں نے مسجد میں عبادت کرنے والے افراد کو حلا کرتے ہوئے لوٹ مار بھی کی پولیس نے نو حلاقتوں کی تصدیق کی ہے اطلاعات کے مطابق نائجریہ کے شمال وستی اور شمال مغربی علاقوں میں مقامی مسلح گروت آوان کے لیے ریائشوں کا اغوا اور قتل کرتے ہیں دوسری جانی برطانوی ہائی کورٹ نے امریکہ کی ہزاروں خفیہ دستاویزات انٹرنیٹ پر شاہ کرنے والے صافی جولین اسانج کو امریکہ کی حوالے کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے جولین اسانج کو اپیل کا حق دیتے ہوئے انہیں امریکہ کی حوالے کرنے کا حکم دیا جولین اسانج کی منگیتر کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گی واضح رہے کہ ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج دو ہزار انیس سے برطانوی جیل میں کہہ دیں انہوں نے دو ہزار دس اور گیارہ میں امریکہ کی خفیہ دستاویزات انٹرنیٹ پر شاہ کر دی تھی دو ہزار گیارہ سے دو ہزار انیس تک جولین اسانج نے لندن میں ایکوارڈور کے سوارت خانے میں پناہ لے رکھی تھی صدر جو بائیدن نے ایڈان سے جوری مذاکرات کی ناکامی پر پینٹاگون کو تیار رہنے کا حکم دے دیا امریکہ پانچ بڑی طاقتوں اور ایران میں جوری معاہدے پر مذاکرات ایک بار پھر گٹائی میں پڑھنے کا خدشہ ہے ترجمان جن ساکی نے کہا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں صدر بائیدن نے ایران کے خلاف دوسرے آپشن تیار رہنے کا کہا ہے امریکہ میریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جوری بم بنانے کے راستے کی جانب بڑھ رہا کہ واضح رہے کہ امریکہ نے کیمیائے ہتھیاروں کا اجزام لگا کر ایران پر بھی دو ہزار تین میں حملہ کیا تھا اس وقت بھی امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ صدام حسین خطرنا کیمیائے ہتھیار بنانے میں ملو اس کے بعد ازار تحقیقات سے پتا چلا کہ امریکی ایجنسیوں کی تمام رپورٹس جھوٹ پر مبنی تھی شامل کریں گے کاروباری خبریں ملک بھر میں سونے کی فی طولہ قیمت سو روپے جبکہ عالمی مارکیٹ میں فی آن سونے کی قیمت بارہ ڈالر کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے سنسا رفا بازار جولرز اسوسییشن کے مطابق سو روپے کمی کے بعد ایک طولہ سونے کی قدر ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو روپے ہو گئی ہے جبکہ دس گرام سونے کی قیمت چھاسی روپے کم ہو کر ایک لاکھ چھ ہزار چار سو اکیاسی روپے ہے عالمی سرحفہ بازار میں سونے کی قدر بارہ ڈالر کم ہو کر ایک ہزار سات سو اکتر ڈالر فی آنس ہو گئی ہے خبریں شامل کریں گے شوویس کی دنیا سے بلطانوی اقبار ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی نے پاکستانی فنکاروں کو بھی شامل کر لیا پاکستانی اداکار زر احمد کا دوسرا نمبر ہے سجل علیہ آتیف اسلم اور حدیقہ کیانی اس میں دوسری شخصیات شامل ہیں بلطانوی اقبار ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی نے ایسٹن آئی کی پچاس باہر سر شخصیات کی فریص تیار کر لی باہر سر شخصیات کی مکمل فریص دس دسمبر کو جاری ہوگی اقبار ایسٹن آئی کے مطابق ایسٹن آئی کے پچاس باہر سر شخصیات میں پہلے نمبر پر بھارتی اداکار پرباس ہیں دوسرے نمبر پر پاکستانی اداکار زر احمد ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر بھارتی اداکارہ پریان کھا چھوپڑا ہیں پاکستانی اداکار سجل علی ٹاپ ٹین میں موجود ہیں حدیقہ کیانی کو تیسوہ نمبر دیا گیا ہے آتف اسلم پچیسویں یمنہ زیدی پینتیسویں جبکہ بلال عباس انتالیسویں نمبر پر ہیں دوسری جانیب آپ کو بتائیں گے آس رباہ جان نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا وزیر فاہد مراد نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رکھے ہیں تفصیلات لندن سے شیراز خان کی اس رپورٹ میں آزربائیجان کی حکومت کے منسٹر چیئرمن سٹیٹ کمیٹی فاہد مراد نے لندن میں ہوپمن کنسلٹنٹس یوکے کے چیئرمن ڈاکٹر سبور جعوید کی جانب سے منقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور آزربائیجان کے دو طرفہ تعلقات مثالی ہیں اور آزربائیجان مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مقام علامات کرتا ہے سیمینار میں آزربائیجان پاکستان اور ترکی کے نمائندوں نے شرکت کی اور تینوں ممالکی معاشی ترقی کے لیے اپنی اپنی خدمات پیش کی پروکار تقریب میں لارڈ قربان حسین لارڈ شیخ سابق امین نے کنول قطب الدین میرف ای لینگ چودری منیر میرف سلاو کونسل نظیر اور دگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی آزربائیجان کے ایک منیسٹر نے آکر کے اس میں شرکت کی ہے اور ہمارے لیے بہت سکوپ ہے پاکستان، آزربائیجان اور ترکی کے درمیان اور بردانیہ کے درمیان مل کر کام کرنے کے سفارتی سطح پر بھی اور تجارتی سطح پر بھی بہت سکوپ ہے مل کر کام کرنے کا ہم اپنے سارے مسلم برادر کے ساتھ مل کر کام کرنے ہیں سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد پوری دنیا آپ کی محتاج ہوگی اور آپ کی طرف دیکھے گی پاکستانی نجات بزنس کے ایکسپرٹس مختلف شعبوں میں جس میں محلیات ہے، ایڈوکیشن ہے اور ٹیلی میڈیسن ہے اور پاکستان کی یونیویسٹریوں سے آزربائیجان آ کر سٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ شراز خان بیرو چیف روز بیوز لندن یوکی یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے آرمی چیف کا چونڈا کے قریب جنوکی سیکٹر کا دورہ دی جی آئی اس پی آر کا وطانہ ہے کور کمانڈر گجنوالا لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر نے آرمی چیف کا استقبال کیا گے آرمی چیف نے گجنوالا کور کی وکٹری شیل مشکوں کا جائزہ لیا گے آرمی چیف کو مشکوں کے مقاصد اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی دی جی آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ مشکوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں میں اضافہ کرنا ہے مشکیں دفاع اور جہاریت کے جواب دینے سے متعلق منقد کی گئی ہیں دی جی آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ آرمی چیف کا افاظ کی تربیت اور پیشاورانہ مہارتوں پر اظہار اتمنان کیا گیا ہے آرمی چیف نے میدان میں حقیقت پسندانا اور سخت تربیت پر زور دیا ہے ایسی مشکیں جنگی صلاحیتیں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گی آرمی چیف نے یہ کہا ہے آرمی چیف کا چونڈا کے قریب چونوکی سیکٹر کا دورہ دی جی آئی اس پی آر کا بتانا ہے کور کمارر گجرنوالا لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف نے گجرنوالا کور کی وکٹری شیل مشکوں کا جائزہ لیا آرمی چیف کو مشکوں کے مقاصد اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی مشکوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں میں اضافہ کرنا ہے مشکیں دفاع اور جہاریت کا جواب دینے سے متعلق منقض کی گئیں ڈی جی آئی اس پی آر کا بتانا ہے کہ آرمی چیف کا افقاظ کی تربیت اور پیشاورانہ مہارتوں پر اظہار اتمنان کیا گیا ہے آرمی چیف نے میدان میں حقیقت پسندانا اور سخت تربیت پر زور دیا ایسی مشکیں جنگی صلاحیتیں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گی آرمی چیف نے یہ کہا ہے یو سٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز